موسیقی اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر سکسٹین اور اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کونسپٹ آف مول یعنی کہ مول کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو پہلے ڈیفائن کرتا ہوں اسے میں اب جب ہم کمیسٹری کے اندر پارٹیکلز کہیں گے پارٹیکل سے مراد ایٹم پارٹیکل سے مراد مالیکیول پارٹیکل سے مراد فارمولا یونٹ یہاں آئند ہوگا اس کارڈ مول یعنی کہ کوئی بھی ٹھیک ہے ایوگیڈروں کے اندر جتنے بھی پارٹیکل ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا کلائے گا مول کلائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز جو ایوگیڈر نمبر کو کنٹین کرے وہ کس کے کل ہوگی ون مول کے کل ہوگی ٹھیک ہوگی بات پارٹیکل کیا ہو سکتے ہیں ایٹم ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں مالیکیول وہ کیا ہو سکتے ہیں یونٹ فارمولا یونٹ اور وہ کیا ہو سکتے ہیں آئند اسے کیا کہیں گے مول کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لوگ کے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک درجن چیز کے اندر ایک درجن میں کتنی چیزیں ہوتیں گے بارہ ٹھیک ہوگی بات تو اسی طریقے سے پہلے آپ نے یہ سمجھنے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایوگیڈرو ایوگیڈرو نمبر یہ کس کے کل ہوتا ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین دنسٹ پاور ٹونٹی تھری تو جس طرح ایک درجن میں بارہ چیزیں ہوتی ہیں تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایوگیڈرو نمبر تو سمجھ لوگے اگر اتنی چیزیں ہوئیں تو ان کا جو ماس ہوگا ٹھیک ہوگی وہ کس کے کل ہوگا مول کے کل ہوگا ٹھیک ہوگی بات ان کا ماس کیا ہوگا کس کے کل ہوگا مول سپورس کل ہوگا ایک بیکر ہے ہمارے پاس اس بیکر میں اتنے ایٹم موجود ہیں اس بیکر کے اندر اتنے مالیکل موجود ہیں اس بیکر کے اندر اتنے فارمولا یونٹ موجود ہیں یا اس بیکر کے اندر اتنے آئین موجود ہیں تو ان سب کا ٹھیک ہے اتنے آئینز کا اتنے فارمولا یونٹ کا اتنے ایٹم کا یا اتنے مالیکیول کا جو ماس ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے پاس مول ہوگا وہ کیا ہوگا مول ہوگا یہ اسے یوں میڈیفائن کر سکتے ہیں ہم بیندہ اٹومک ماس ٹھیک ہو کی بات اٹومک ماس ایلیمنٹ کا مالیکلر ماس مالیکلر سبسٹانس کا فارمولا ماس آئینک کمپاؤنڈ کا اور آئینک ماس آئینک سپیشیس کا ایکسپریس انگرام اس کارڈ مول ٹھیک ہو کی بات اب یہاں پہ آپ نے چند ایک باتیں جن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس chemistry کے اندر کہ matter matter کیا ہوتا ہے اینی چیز بھی جو کو پائے mass and volume وہ matter ہوگا پھر آپ نے پڑا ہوگا matter کی دو types ہوتی ہیں ایک pure matter کی دو types ہوگی ایک ہوگا pure اور ایک matter ہوتا ہے impure pure matter کو ہم کہتے ہیں substance اور impure matter کو ہم کہتے ہیں mixture impure matter کو کیا کہتے ہیں mixture ٹھیک ہو کی بات اب جو mixture ہے اس کی دو types ہوتی ہیں آگے ایک آپ نے پڑا ہوگا homogenous mixture اور ایک پڑا ہوگا heterogeneous mixture تو ہم نے اس میں نہیں جانا ہم نے آنا ہے پیور کی طرف پیور یعنی کہ جب آپ کو کہا جانا ہے substance ہے تو آپ کے ذیر میں انہوں چاہیے ہم بات کر رہے ہیں matter کی کون سے matter کی پیور substance اور کچھ نہیں ہے substance is called pure form of matter اب جس طرح mixture دو حصوں میں ڈوائیڈ ہوتا ہے homogenous اور heterogeneous میں ہے تو substance کو ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں چار حصوں میں chemistry کے اندر ٹھیک ہے تو پہلا آپ کے پاس اگر تو اس substance میں صرف atom ہے کیا ہے atom ہو سکتے ہیں اس substance میں صرف مالی کی ولو ہو سکتے ہیں اس substance کے اندر آئینی کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں کوئی بھی اور اس substance کے اندر صرف آئینز ہو سکتے ہیں جیسے مثال کے دور پر میں ایک زیمپل لیتا ہوں iron کی کس کی iron کی صرف iron کی ایٹم ہے پیور ہے تو substance ہے کیونکہ ایٹم ہے تو وہ آپ کے پاس پیور ایٹم ہے تو وہ آپ کے پاس اس category میں آئے گا جسے ہم کیا کہیں گے element فار ایزمپل میں لے لیتا ہوں water تو water molecule ہے تو اس category میں آئے گا صرف موجود ہے آپ کے پاس نمک n a c l تو وہ آئینی کمپاؤنڈ ہے صرف موجود ہے آپ کے پاس o h negative تو صرف کیا موجود ہے اس کے اندر آئینز موجود ہیں تو یعنی کہ substance کو چار category میں ہم کر لیتے ہیں ایک وہ جس میں صرف ایٹم ہو ایک وہ جس میں صرف مالی کیول ہوں ایک وہ جس میں صرف آئینی کمپاؤنڈ ہو اور کوئی چیز نہ ہو اور ایک وہ جس میں آئینز ہو ٹھیک ہے اگر تو صرف ایٹمز ہیں اس substance کو ہم کہتے ہیں element اگر مالیکیولز ہیں اسے کہیں گے مالیکیولر کمپاؤنڈ کیا کہیں گے مالیکیولر کمپاؤنڈ ٹھیک ہو کی بات اور آئینی کمپاؤنڈ کے لیے ہم اس میں کہتے ہیں formula unit کیا کہیں گے formula unit جیسے اس کیس میں مالیکیول ہوتے ہیں تو آئینی کمپاؤنڈ کے کیس میں کیا ہوں گے formula unit بات ذہن میں رکھنی ہے اس کیس کے لیے مالیکیول آئینی کمپاؤنڈ کے لیے formula unit رپیڈ کر رہا ہوں مالیکیولر کمپاؤنڈ کے لیے کیا ہوں گے مالیکیول آئینی کمپاؤنڈ کے لیے formula unit اور اس کیس میں ہم اسے جس میں صرف آئینز ہوں اسے ہم کہتے ہیں آئینک سپیشی کیا کہتے ہیں آئینک سپیشی کہیں گے تو روپیڈ کر رہا ہوں میٹر دو ایسو میں پیور ایمپیور پیور کو سبسٹانس ایمپیور کو مکسٹر تو اگر سبسٹانس ہے تو اگر اس میں صرف ایٹمز ہوئے تو ایلیمنٹ آئے گا یعنی کہ ایلیمنٹ کی فارم میں مالیکیون ہوئے تو مالیکیون در کمپاؤنڈ فارمولا یونٹ ہوئے آئینی کمپاؤنڈ اور اگر آئینز ہوئے تو اسے کیا کہیں گے آئینی کا سپیشی کہیں گے تو اسی وجہ سے جب میں یہاں پہ کہتا ہوں when atomic mass کس میں کس کی بات کر رہا ہوں ایلیمنٹ کی کیونکہ اس میں ایٹم ہوں گے تو ایٹم کا mass لیں گے آئینی کمپاؤنڈ کس کا ایلیمنٹ کا مالیکیون در mass کس کا مالیکیون در سبسٹانس کا کمپاؤنڈ کا فارمولا mass کس کا آئینی کمپاؤنڈ کا اور آئینی کمپاؤنڈ کا کس کا آئینی کمپاؤنڈ کا جب اسے ایکسپریس کریں گے کہ اس کے اندر گرام میں تو وہ بھی کیا ہوگا مول ہی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا مول ہی ہوگا تو یہ جزئر میں رکھنا کہ اگر ان کا atomic mass کو ان کے مالیکیون در mass کو ان کے فارمولا mass کو ان کے آئینی کماؤنڈ جسے ہم amu میں لکھتے ہیں آپ نے amu کی جگہ وہاں پہ کیا لکھ دو صرف گرام لکھ دو تو وہ اس کے اتنے ہی وہ اس کا مول بن جائے گا ایک تو یہ یہاں کسی بھی چیز میں جب اتنے particle ہوں تو وہ quantity بھی کیا کہلاتی ہے مول کہلاتی ہے ٹھیک ہے مول کے unit کیا ہوں گے مول ہی ہوتے ہیں mol ہی ٹھیک ہوگی بات اور مول کو اپریویڈ کرتے ہیں mol کے ساتھ اپریویڈ کرتے ہیں اب اس کے لئے فارمولا کیا ہوگا مول کے لئے مول of a substance اب substance آپ کو کلیر ہونا چاہیے اور substance آگے کیسے ڈیویڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو کلیر ہونا چاہیے مول of a substance برابر ہوگا given mass of substance یہ آپ کو given ہوگا divided by molar mass of substance اور یاد رکھنے آپ نے given mass ہمیشہ گرام میں ہوگا کیا کہہ رہا ہوں given mass ہمیشہ گرام میں ہوگا اگر کوسن میں وہ آپ کو کلو گرام میں یا میلی گرام میں دے دیتے ہیں تو پہلے آپ کو کلو گرام یا میلی گرام کو گرام میں convert کرنا ہوگا given mass given ہوگا گرام میں ہونا چاہیے molar mass سے divide کروگے تو آپ کے پاس کیا نکل آئے گا اس کے mole نکل آئے گا اب پھر وہی بات different term use in mole اب different term کوں use کرتے ہیں elements اس کے لیے different name ہوگا 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 صرف atom مالی کی بات ایک ہی ہوگی بات ایک ہی ہوگی صرف atom یعنی element کے لیے different name استعمال کریں گے مالی کی اول ہے تو مالی نام change کریں گے ionic compound ہے تو نام change کریں گے ionic species ہے تو نام change کریں گے لیکن concept سب کا وہی ہے صرف ہم نے نام کو change کرنے اسے gram atom مطلب element کی بات کر رہے ہوں atomic atom ہوتے ہیں of an element expressed in gram is called gram atom کہ کسی بھی atom کے mass کو جو am you میں لکھتے ہیں اسے آپ gram میں کر دو تو اس کا gram atom ٹھیک ہوگیا it is also called gram atom gram mol بھی کہتے ہیں اور mol بھی کہتے ہیں یعنی mol کے tین نام ہوگئے atom case gram 1.8 1.008 gram کیونکہ دیکھو height atomic mass کتنا ہوگا 1.008 amu تو ہم نے کیا کہا کس میں express کرنا ہے amu کیا لگا دو آپ gram لگا دو آپ کے پاس کیا بن atom of carbon جہاں amu تھا atomic mass پہ gram کر دیا تو اس gram item یہاں مولا آگیا فارمولا وہی ہے کیونکہ جہاں پہ substance کون سے استعمال ہو رہا ہے element تو جہاں پہ پچھے والی سلیڈ میں تو اگر آپ دیکھو تو وہاں پہ تھا mole of a substance تو جہاں پہ substance پھر gram molecule پیچھے کیونکہ atom تھا اب کیا آگیا molecule وہاں پہ کیونکہ atom تھا تو atomic mass covered استعمال گیا یہاں پہ molecule ہے تو molecule mass of substance is molecule compound expressed in gram is called gram molecule ٹھیک ہوگی بات it is also called one gram mole mole of that molecule substance جیسے water H2O اس کا molecule mass نکالے تو 18 am u to am u کیا لکھ جیسے gram تو 1 gram molecule ہو گیا 1 gram سکروز کتنا ہوگا 340 2 am u gram کر دو تو آپ کے پاس اس gram atom آگیا جہاں پہ ہم substance لکھتے تھے molecular substance given mass and molecular substance divided by molecular mass of compound next اب وہی formula کس میں express کر دو gram کے اندر gram mole کہیں گے یہاں mole کہیں گے تو ionic compound ncl کا جو formula mass ہوتے ہیں ionic compound کے لیے formula mass کا word استعمال کرتے ہیں 58.5 amu gram میں کر دیا ag no3 170 amu gram میں کر دیا تو formula جہاں پہ substance ta ionic substance ionic substance جہاں atomic mass مالی mass ہے وہاں پہ formula mass کرتے یعنی کہ صرف word change کریں باقی ساری terminology وہی ہے اور last gram ion اب ایسے بات ہے ions کی بات ہوگی ionic mass of ionic compound gram میں کریں تو gram ion gram hole بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ion ہے تو اس کا mass ہوتا ہے 16 اور ایک 17 amu gram میں کر دیا تو سلفر کا 32 66 4 اکسیجن کا 96 amu gram میں کر دیا تو جہاں پہ آپ کے پاس substance ionic species given mass of ionic species divided by formula mass of compound تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ صرف mole وہی ہے تو سیبل کیا change کرنا ہے confuse unit صرف world change کرنا atom کے لیے gram atom atomic mass یا element molecule کے لیے molecule mass molecule compound ionic compound کے لیے formula unit اور ionic species کے لیے آپ کے پاس ionic species اور formula mass یعنی ساری terminology وہی ہے صرف word کو آپ change کرتے جانا ہے اور یہ ذہن میں رکھنے atom molecule formula unit اور ions کے لیے اب example کرتے ہیں اس میں example number six ٹھیک ہے تو آپ کے پاس calculate the gram atom یا moles in پہلا ہے 0.1 gram of sodium دوسرا ہے 0.1 kilogram of silicon ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے number of gram atom یا moles کس کے پرابر ہوتا mass of element divided by molar mass یہ formula میں نے کروایا ہے اب یہ formula ہوتا ہے moles کے لیے اگر اس formula میں note کرو 3 چیزیں 1 2 3 آپ کو question آئیں گے ان 3 میں سے کوئی بھی 2 چیزیں آپ کو given ہوگی تیس ہی اپنے find out کرنی ہوگی یہ یعنی کسی بھی طریقے سے question دے سکتے اس case میں انہوں نے gram mass دے دی ہے ہم نے اس gram atom یا moles نکال لے تو mass of sodium 0.1 gram molar mass or atomic mass 23 to formula کیا mass over molar mass mass over molar mass to get 0.0043 mole یا اسے scientific notation میں لکھیں تو points کو move دو 4.3 multiple 10 is 3 minus 3 mole آگئے 0.1 kilogram میں نے کہا تھا کہ mass ہمیشہ gram میں ہونا چاہیے تو یہ kilogram میں ہے تو gram میں convert کریں گے تو mass of silicon 0.1 gram kilogram ہے gram میں کرنے کے لیے thousand سے multiple گیا تو کتنا mole یہ یاد رکھنا ہے اس کا 23 یاد رکھنا ہے زبان نہیں آپ کو کرنا پڑے گا اس کا 28 تو mass آگیا گر آم میں ہنڈرڈ 28 divide کرو گئے تو 3.56 mole آگئے پھر example number 7 last example میں کیا mass given تھا ہم نے moles نکال نے تھے اب اس میں دیکھنا ہو وہ جو میں نے کہا تھا کوئی بھی دوسری دے سکتے ہیں calculate the mass of 10 minus 3 mole of magnesium sulfate اب اس میں moles دیتی ہے کیا معلوم کرنا ہے mass یعنی کہ moles آپ کو given یہ آپ کو given معلوم کر ہو گے ہم کر لیں given mass آپ نے final کر نے تو دیکھو آپ کے پاس 10 minus 3 moles ٹھیک ہے اس کا کیا چاہیئے آپ کو formula mass کیسے نکال ہوگے مگنیشم 24 sulfur 23 اور ایک oxygen کا 16 چاہر کتنا ہو جائے 64 اور یہ 32 plus 64 دونوں کو جمع کرو تو 96 مگنیشم سب کو plus کر تو 123 گرام پر مول آگیا تو moles given 10 minus 3 تو formula put کرو moles آگے 10 minus 3 mass ہم نے کیا کرنے final کرنے اس کا molar کتنا آگیا 120 تو molar mass کو mol سے multiply کرو گے آپ minus 3 10 minus 3 120 multiply کرو گے تو mass کتنا آگیا 0.12 گرام آگیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دو چیز ایک even ہو سکتی ہیں تیسری آپ کیا کر